ویلکم بیک براہ راست آپ کو اسلام بات لیے چلیں کہ وزیر اطلاعات فواد چہتری کی کابینہ اجلاس پر بریفنگ جاری ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک رابطہ کار بنائیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اور جو بھی الیکشن کمیشن کو ہماری اس سلسلے میں مدد چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم ہوئیہ کریں گے اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ اگلے انتخابات ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہونے چاہیے اور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوے لاکھ پاکستانی جو کے باہر ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ کاسٹ ہوگا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلی بار جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان کے الیکشنوں میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے اس پہ تو ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں حالانکہ ہم تو ان کی فیملی کو ریپیزنٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ووٹ ڈالنے کیونکہ ویسے تو انہوں نے آنا نہیں ہے جو حالات جا رہے ہیں اچھا ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا سے جو ہمارا گلے تو رہتے ہیں کوئی بھی حکومت میڈیا سے اتنی خوش تو نہیں ہوتی ہم بھی اتنے خوش نہیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ تنقید سینہ مشکل ہوتا ہے ایسے کہنا کہہ دے مندہ کے اچھا لگتا ہے لیکن اچھا دل سے تو نہیں لگ رہا ہوتا لیکن پھر بھی ہم تو بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تنقید سے کچھ سیکھیں جس نہیں ہماری حکومت سینسٹیو ہے میڈیا کو لے کے کبھی اتنی حکومت کبھی نہیں ہوئے ہم تو جو اخبار میں ٹی وی میں خبریں آتی ہیں اس کو ہم فوراں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا چونکہ پی ٹی آئی کی امرجنس میں میڈیا کا جو بڑا رول رہا ہے آما کا بڑا رول رہا ہے اس لیے ہم سینسٹیو ہیں میڈیا کو لے کے ہمارا گلہ یہ ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈلائنیں لگ جاتی ہیں جب ٹماتر کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈلائنیں لگ جاتی ہیں جب کام ہوتی ہیں تو وہ بھی تھا لوگوں کو بتائیں کہ اتنی جو ہے وہ کام ہو گئے اب آپ دیکھیں چینی کی قیمت جو ہے اس وقت نوے سے پچانوے روپے میں چینی جو ہے وہ بک رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے پندرہ سے بیس دن میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پچاسی روپے پہ آ جائے گی اسی پچاسی روپے پہ جو ابھی ہلا جا رہے ہیں تو جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم ہیڈلائنیں لگا دیتے ہیں جب نہیں بڑھتی کام ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہوئے ہی نہیں تو یہ ہمارا گرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹیماتر پیاز اور گارلک یعنی جو گارلک ہے گارلک کو کہتا ہے لیس لیس نہیں ادرک گارلک ہے ادرک سوری گارلک ادرک تو ادرک جو ہے اس کی یہ جو قیمتیں ہیں ان کی وہ بھی کام ہوئی ہیں اور بہت کام ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی ایک ہمارا جو اس وقت فوڈ باسکٹ ہے وہ بیلنس ہوئی ہے اور گو ہمیں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے لیکن چونکہ ایڈبلز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم اکاموریڈ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو دو بڑے پروگرام ہم لا رہے ہیں اس سے بھی چیزیں بہتر ہوگی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ کراچی میں آ رہا ہے خود سندھ میں آ رہا ہے اور سندھ میں بھی بلخصوص کراچی میں آ رہا ہے ہم یہ اٹھارمی ترمیم کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک پالیسی ہی دے سکتی ہے ایمپلیمنٹ اس پر صوبوں نے کرنا ہے اب ہم جب سندھ کو ہم نے کہا کہ آپ گندم ریلیز کریں انہوں نے گندم ریلیز نہیں کی جب انہیں کہیں آپ چینی ریلیز کریں وہاں پہ چینی ریلیز نہیں ہوتی اوورال ملک کے اس وقت جو انفلیشن کا جو ہمارا ڈیٹا جب جاری ہوتا ہے جس کو ہم ایس پی آئے کہتے ہیں سنسیف پرائز انڈیکس کہتے ہیں اس کا چالیس فیصد جو ہے وہ ڈیٹا کی بنیاد ہے کراچی کی قیمتیں انفورچنیٹلی کراچی میں پورے پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ قیمتیں ہیں اب اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ لہور میں اس وقت آٹا جو ہے وہ گیارہ سو روپے کا مل رہا ہے بیس کیجی کا باغ اور کراچی میں چودہ سو اکسٹھ روپے کا مل رہا ہے اسی طریقے سے جو چینی کی قیمت ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہے اس وقت جو ہے وہ کراچی میں وہ تقریباً ایک سو سات روپے کی چینی وہاں پر مل رہی ہے جبکہ باقی راولپنڈی گجرانوالا لہور فیصل آباد سرگودہ ملتان اور پشاور بننو ان تمام جگہوں کے اوپر چینی جو ہے وہ اب نوی روپے میں مل رہی ہے اس کے ساتھ ہیدر آباد کی اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو چینی ہے وہ اب سو روپے کے اوپر مل رہی ہے لیکن آٹا ہیدر آباد میں بھی چودہ ستر تاریس روپے کا مل رہا ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میڈیا کے ساتھ میری گزارش یہ بھی ہے کہ یہ سندھ حکومت کو کچھ سمجھانے کی بھی صحیح کریں کوئی کوشش کریں کہ یہ وہاں کے جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں وہ شدید مشکل میں ہیں کیونکہ سندھ حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ بروقت نہیں ہوتے ریلیز بروقت نہیں ہے اور اس سے ایک بہت بڑا کرائسز جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے اور سندھ حکومت کے خلاف ہمیں ایک بڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہاں پہ بیانات آگئے ہیں ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں اور سندھ میں ارام سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری تو گندم چوری ہو گئی ہے اب یہ تو ہم سات سو ملین ڈالر آپ نکھا رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے کے اوپر آپ لوکل گندم آپ کہہ رہے ہیں جو چوری ہو گئی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا اور ہم غور کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں پھر اگر شند حکومت اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے پھر ہمیں کاروائی کرنے پڑے گی پھر چیخیں ساتھ آسمانوں تک جائیں گی تو اس لئے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ان لائن آف دی ڈیوٹی کریں اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں ادر وائز پھر ہمیں کاروائی کرنی پڑے گی پھر آپ کی نرازگیاں شروع ہو جائیں گی کہ یہ جمہوریت خطرے میں آ جائے گی اور آ جائے گا کہ جس نے ہمیں یہ کر دیا اور وہ کر دیا اسی طریقے سے آج جو آئی ایم ایفٹ کا پیکج آیا ہے اس کے اوپر تفصیل جو ہے وہ بتائی ہے وہ بزارت خزانہ نکل جو ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل پہلے ہی بات کر چکے ہیں وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ اور سنت و پیداوار کی جو اسامیہ خالی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسامیہ خالی ہیں ان کے لیے کچھ رولز میں منڈمنٹ درکار ہے لہٰذا وہ اس کو جو ہے وہ کریں گے وزارت سنت و پیداوار نے بتایا ہے کہ وزارت کے ذریعے انتظام اداروں میں زیادہ تر وہ اسامیہ خالی ہیں اور ہمیں ٹیکنیکل کیا آسسٹنس چاہیے ہوگی اس سارے معاملات کو تحق کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک رابطہ کار بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ایک کمیٹی دی ہے ڈاکٹر بابا روان اس میں ہوں گے آزم سواتی صاحب ہوں گے شبلی فراز ہوں گے امین الحق صاحب ہوں گے اور اٹونی جنرل اور پاکستان ہوں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک رابطہ کار بنائیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اور جو بھی الیکشن کمیشن کو ہماری اس سلسلے میں مدد چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ اگلے انتخابات ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہونے چاہیے